اسلام علیکم ایرمیون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھک ٹھک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک ٹھک ہوں آج کافی دنوں بعد ٹائم نکال کر آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں آج میں آپ لوگوں کو بلالہ سکھا ہوں گی شادی میں جو ہم تیار ہوتے ہیں اس پر جو ہم میک اپ کر کے جاتے ہیں خاص طور پر آج کی ویڈیو جو ہے لڑکیوں کے لئے اور وہ اکثر پریشان ہوتی ہے میک اپ کیسے کریں کونسا فاؤنڈشن یوز کریں کونسا بیس تو یہ میں بتانے لگی ہوں جو ہماری قریب کی شادیوں ہوتی ہیں اس میں بیس کس طرح پالر جیسی بیس بنا سکتے ہیں ہم تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کیلئے کس چیز کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم بیس بنانے کے لئے یوز کریں گے یہ سیرم جو کے میک اپ ہیں میرے پاس اور یہ سیرم جو ہے دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں یہ جس کا ڈروپ پر ہے اس میں ہم نے لینا ہے تھوڑا سا اور پھر ہم نے اس طرح جو ہے اپنے فیس پر لگانا ہے میں اپنا فیس شو نہیں کر سکتی تو جو ہے نا میں آپ کو سیرم ایسے ہینڈ پر یہ آپ کو بیس بنانا سکا رہی ہوں شادیوں پر اکثر میں تو بھائی اس طرح ہی بناتی ہوں باقی کا مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیسے بناتے ہیں لیکن جو میں اپنا ہے کس طرح میں شادی میں بیس بنا کر جاتی ہوں تو میں اپنا بتا رہی ہوں دیکھیں اس طرح ہم نے یہ سیرم جو لگا لیا اس کو کچھ دیر چھوڑ دیں تاکہ یہ جو ہے ہماری سکن اچھی طرح جذب ہو جائے اس کو ہم نے تھوڑے دیر چھوڑ دینا ہے جی تو پانچ منٹ پہلے میں نے سمجھے لگا لیا پھر آپ تھوڑا چلیں پھل لیں اور دیکھیں میرے نیلز کتنے سے پھر اس کے بعد ہم یوز کریں گے دیکھیں بلکل میرا تو ختم نہیں ہو گیا ہم میں کیا یوز کروں تھوڑا سا ہے لیکن فیس سٹ کا یہ جو ہے میرے پاس پرائمر ہے یہ مجھے نیل لانا پڑے گا کیونکہ شادیاں بھی قریب ہیں تو دیکھیں اس کے بعد ہم یہ لگا لیں گے تھوڑا سا ہینڈ ہے تو میں بس آپ کو ایسی بتا رہی ہوں کہ کس طرح کیا چیز لگانی ہے پھر اس کے بعد پورے فیس پر آپ لوگ پرائمر لگا لیں پھرائمر لگانے کے بعد ہم لگانے لگے ہیں میرا جو کلر ہے وہ ساملے پر ہے فیر نہیں ہے بہت زیادہ وائٹ نہیں ہے ساف کلر ہے تو اس پر 38 سٹک کرائلون کی چلے گی اگر آپ کا زیادہ فیر ہے وائٹ پر کلر ہے تو آپ 45 کلر اس کا شیئر لے سکتے ہیں کرائلون سٹک کا لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سی 38 بھی لگا لیجئے گا اس کے بعد آپ 45 جو ہے وہ لگائیے گا تو مجھ میں 45 نہیں لگاؤں گی میں بس 38 لگاؤں گی یہ دیکھیں میری سکن کے مطابق یہی شیئر ہے تو یہ دیکھیں میں اکثر میکپ کر کے جاتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ پالر سے تیار ہو کرائی یا نہیں پالر سے نہیں تیار ہو کرائی اتنا پیسہ کون خرچ کرے کہ پالر سے تیار ہوئے ہیں ہم ہر شادی میں اپنوں کی شادی میں چلتا ہے ابھی بھائی کی شادی قریب ہے تو میں اس میں تو بھائی پالر سے تیار ہوں گی لیکن دوسروں کی شادی میں بھائی پالر سے کون اتنا پیسہ خرچ کرے گا کہ پالر سے ہو ٹھیک ہے یہ میں اب 38 اسٹک ریلون کی جو ہے یہاں پر اپنے ہینڈ پر لگا رہی ہوں ہینڈ پر سو رہی ہے سیکنڈ ہینڈ سے میں لگا رہی ہوں ٹھیک ہے ایسے 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 ٹھیک ہے یوں یوں رگڑنا نہیں ہے بس اس طرح کہ آپ کی فیس پر یہ اچھی طرح اسٹک لگ جائے فیس پر تو میں آپ کو پورا میکپ کر کے دکھا دیتی لیکن فیس آلاو نہیں ہے کہ میں آپ کو فیس شو کر سکوں تو میں اس لئے اپنا ہینڈ ہی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے سب سے مہن چیز جو میکپ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیس اگر آپ نے اچھی بیس پنا لی تو سمجھے میکپ بھی آپ اچھا کر لیں گے اور اکثر لوگوں کی بیس اتنی خراب رہی ہوتی اور وہ میکپ تھوپ کر آ جاتے ہیں تو سارا میکپ جو ہے مزا نہیں دیتا لوگ اچھے لگنے کے بچائے بڑے لگ رہے جاتے ہیں تو فنگر کو چھوڑ دیں صرف اس حصے کو دیکھیں یہ اچھی طرح اسٹک کے یہاں پر لگ چکی ہے یہ دیکھیں میں تو بھائی اس طرح بناتی ہوں میں اپنا جو پرسنلی میکپ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح میں کرتی ہوں میکپ یہ ہو گیا پھر ہم جو ہے یہ تھرٹی ہٹ تھوڑا میرے اسکن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا فیار ہے تو آپ فورٹی فائی اسٹک اس کے اوپر لگا سکتے ہیں پھر آپ اس کے بعد یہ کرائی لون کا فورٹی فائی بیس کرائی لون کا یہ بیس فورٹی فائی نمبر ہے اس کا یہ آپ اسٹک کے اوپر لگائیں گے یہ پاورر فارم میں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ فورٹی فائی یہ آپ نے لے لینا ہے اور اگر ساملے ہیں تو بس ڈائریکٹ تھرٹی ایٹ کے اوپر یہ کلر لگائیں اگر آپ کا بہت زیادہ�� کلر ہے تو آپ تھرٹی سکس اسٹک کی اوپر کلر لگائیں گے ٹھیک ہے پھر آپ تھرٹی ایٹ نہیں کریں گے یہ جو ہے تھرٹی ایٹ کلر کیلئے ہوتا ہے تھرٹی سک صحریف زیادہ آپ ہر کسی کے فیس کا یہ پب نہ یوز کریں یہ صرف میں ہی یوز کرتی ہوں میکب اور اس کو میں واش کر کے بھی رکھ دیتی ہوں جتنی کونچوچی میں آپ جتنا فیال چاہتے ہیں اتنا ہم کر سکتے ہیں تو یہ ہماری بیس تقریباً تیار ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لوز پاورڈر لگا سکتے ہیں یا پھر ہم کمپیکٹ پاورڈر بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ فیس پاورڈر یہ میرے پاس ہے کس کا ہے اس کا تو چھپائی میٹی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کون سی کمپنی کا ہے بس اچھا ہے لیکن تو اس کے بعد دیکھیں ہماری بیس تیار ہو گئی ہے میں نے لگا لیا ہے آپ ڈیفرینس دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم جو ہے نا یہ فیس پاورڈر اچھی طرح اس پر ہے اس طرح لگا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی بیس تیار ہوئی ہماری آپ ڈیفرینس میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں بیس جو ہے ہماری تقریبا تیار ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد ہم میک اپ کر لیں گے اور لاسٹ میں جو ہے ہم پھر فکسر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا میک اپ جو ہے کہیں نہ جائے اکثر لوگ جو ہے میک اپ کمپلیٹ کرنے کے بعد فکسر یوز کرتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں بیس کمپلیٹ جب آپ تیار کر لیں بیس لگا لیں پھر آپ اکثر لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ میری تو یہ آئیس میں چل جاتا ہے تو میرا تو پورا میک اپ خراب ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیسے لوگ یہ ہیں لیکن لاسٹ میں بھی یوز کر لیتے ہیں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ لاسٹ میں بھی یوز کر لیں اور اس سے یہ ہے کہ آپ کا کچھ گھنٹوں کے لئے میک اپ نہیں جانا تو میرے پاس یہ ہے پارٹی کوئن کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کو اس سے دیکھیں آپ کا میک اپ کئی نہیں جانا یہ ابھی ڈرائے ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہینڈ میں کتنا ڈیفرینٹس ہے یہ جو ہے میرا بیس ہے اور یہ میں نے یہاں پر بیس لگا یہ اس چیز پر فوکس کریں فنگر کو چھوڑ دیں تو یہ دیکھیں یہ بیس ہماری بن کر تیار ہے بلکل اس پر ہم جیسا چاہے میک اپ اس پر کر سکتے ہیں اور یہ بیس ہماری تیار ہے دیکھیں کہیں سے بھی کچھ خراب نہیں ہو رہی فنگر کو چھوڑ دیں اور یہ چیز دیکھیں دیکھیں کتنا ڈیفرینٹس آ گیا یہ بلکل میرے کلر کے ساپ سے بیس بنی ہے تو پھر اس کے آپ اوپر جیسی ورسی پینٹنگ کر لیں جس سے مزی آئی شیئر اور بلش ہو گیا لگا کر آپ جو ہے ریڈی ہو کر شادی میں جا سکتے ہیں تو یہ تیمید ہے آج کی ویڈیو تو یقینہ آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی نیکس ٹوڈیو میں ملوں گی جب تک کے لئے مجھے دے انجازت اللہ حافظ موسیقی